دیکھیں یہ لال کلر میں پستک آتی ہے اور یہاں لکھا ہوتا ہے سری رام چریت مانس سندر کانڈ مور لال رنگ میں اور یہ پستک پندرہ روپے کی آتی ہے اور اس کو ہم پہلے پوج لیں پوجت کر کے سواستی کر کے سپھل پوجا کرنے کے پسچات دیکھیں یہاں سے اس کو ہمیں پرارم بکرنا سندر کانڈ کو جیسے سری پرمات میں نمہ کسکندہ کانڈ یہاں سے پرارم ہوتا ہے یہ سندر کانڈ ایک پیچ ہے اس میں اور پھر یہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے تو اسی پرکار سے آپ کو کرنا اس میں ساٹھ دوہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر جا کے یہ پون ہو جاتا ہے یہ ادھر ہنمان چالیس آگیا اور یہ ساٹھ مجھ دوہا ہے سکل سمنگل دائک ربنائک گلگان سادر سنائی تترہی بھو سندھو بلا جلجان یہاں پر یہ پون ہو جاتا ہے سندر کانڈ سماغت اور اس کے پسچات آپ کو سری ہنمان جی کی آرتی کرنی ہے اور سری رام جی کی اسٹو کی جی سری رام پری امیترو آپ سبی کا اوم واسطو جوتش چینل میں ہے ہاردی کا بینندن آج ہم چرچہ کریں گے سندر کانڈ کا جب ہم پارٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں جس سے ہمیں پون لاغ ہو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ کیا آپ بھی کرتے ہیں سندر کانڈ کا پارٹ تو اس میں ہم نے جلدبا جی کے لیے بتلایا ہے کہ جلدبا جی نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی پوجا پارٹ ہوں تو میرے پاس کئی بار فون آئے بھی گروہ جی آپ ہمیں پوری بھیدھی کے ساتھ بتلائیں کہ اس میں کس طرح سے پوری بھیدھی ہے تو میں آج آپ کو ہمارے جو گروہ جی نے ہمیں جو گیان دیا ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں جس سے آپ کو نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اور بھی اگر کوئی ویڈیو اگر آپ کی چاہت ہے کسی ویسے میں ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جس سے ہم اس پر بھی آپ کو جانکاری ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ کیا کیا بھیدھی ہے کس طرح سے سندر کانڈ کا پارٹ کرنا چاہیے دیکھیں سرپرتم جب ہم سندر کانڈ کا پارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا جو مخ ہے پورپ کی اور ہونا چاہیے اور جو بھی ہمارے پروار کے صدس ہیں ان کا سبھی کا پورپ کی اور مو ہونا چاہیے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے کو چاہیے جس سے ہم آسانی سے ایک دن پہلے ہی بیوستہ کر لیں ساری چیزوں کا دیکھیں منگلوار شنیوار پونڈ ماسی کے دن بیسے سلاب رہتر ویسے آپ ہر روز بھی سندر کانڈ کا پارٹ کر سکتے ہیں کہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھگوان کا نام ہے سری رام جی کا اور حنوان جی کی کرپا پانے کے لئے آپ چوبی سو گھنٹے کوئی بھی بھگوان کا نام لیں اس میں کہیں کوئی ارجوالی بات نہیں ہے لیکن صبح نو بجے اور راتری کے نو بجے یہ دو بھیسے سمیں دیئے ہوئے ہیں اس میں آپ کریں تو آپ کو زیادہ لاب ملے گا منگلوار کے دن اگر آپ سندر کانڈ کا پارٹ کرتے ہیں تو دیپک آپ کو دیسی گھی کا لگلا دیسی گھی گائے کا دیسی گھی ہو بہت اچھی بات ہے اور شنیوار کے دن آپ کو چمیلی کے تیل کا دیپک بھی لگا کر پھر آپ کو سندر کانڈ کا پارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سبا گھنٹے کا سمیں لگتا ہے سندر کانڈ میں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو جانکاری دیئے کہ جلدبازی کا کام نہیں ہے تسلی سے آپ کی جو بھی منو کامنا ہے اس کو دھیان میں رکھ کے سنکلب لے کے تو اس میں دیکھیں جو جو بھیدھی ہیں میں آپ کو لکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی رہے گی ساری چیزیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک رام دربار کی فوٹو چاہیے جو زیادہ بڑی نہیں ہو ایک بلست یعنی نو انچ کے اندر اندر کی فوٹو ہونی چاہیے زیادہ بڑی فوٹو ہمارے گھر میں نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے چھ انچ کی ہو نو انچ کی ہو اس سے زیادہ بڑی یا بالا جی کی ہو بیٹھی ہوئی مدرہ میں آسرباد دیتی ہوئی ہنوان جی کی یا کوئی پرچلت جو بہت پرشد مندر ہو آپ کے آس پاس اس مندر کے بھی بالا جی کی فوٹو ہو بہت سندھ ہے سری سالہ سر انوان جی مہاراج ہیں مہندی پرو بالا جی ہیں اور بھی انیکوں انیکوں بالا جی کی فوٹو آپ رکھ کر سرپرطم تو ایک فوٹو چاہیے آپ کو رام دربار ہو ایک ناریل لے لیں جٹا والا ٹھیک ہے اور کچھ سامگری ہمیں گھر میں ہی مل جاتی جیسے رولی مولی چاوڑ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا لوٹا چاہیے تامیل کا جو ہمارے پوجہ گھر میں ملی جاتا ہے اس میں زیادہ کپور گھر میں ملی جاتا ہے دھوبتی گھر میں ملی جاتی ہے دھوڑی سی تبیت آج ناسہ جو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک مالچس مولی کی ہی بتی بنے گی ٹھیک ہے اب اس میں پرساد میں ہمیں کیا چڑھانا ہے بابا جی کی بابا جی کے تو پرساد میں دیکھیں لال چیزوں کا بابا جی کے زیادہ بھوگ بابا جی پسند کرتے ہیں باقی بابا جی کے چورما کا بھوگ لگتا ہے موتی چور کے لڑڈو کا بھی بھوگ لگتا ہے بھونڈی کا بھوگ بسیس بابا جی کو پسند ہے انار پسند ہے کیلے پسند ہے گڑ چنے تھوڑے سے ہونے چاہیے چاہیں آپ گیارے روپے کے لے لیں گڑ چنے تھوڑے سے رکھ لیں اور تلسی دل ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو لکھوا دی اور ایک لال بستر لال بستر کس لیے کہ ہم ناریل کے اوپر اس کو لپیٹیں گے تو جیسے ہم سنکلپ لیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ناریل کے اوپر لال کپڑا لپیٹنا ہے مولی باندنی ہے اس میں دکھنہ رکھنی ہے سری حنمان جی مہاراج کے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ اس کو رکھ دیں سرپرتم اپنا جو بھی اپنا جو اس تھان ہے پوجہ کا اس کے آگے آپ بیٹھ جائیں ایک چوکی پر بالا جی کا منڈ لگا لیں بالا جی کی تصویر لگا لیں پسپ لے آئے ہیں گلاب کے یا مالا بھی ہو سکتی ہے اور آپ وہاں گنگا جل پنچ میوا بھی آپ رکھ سکتے ہیں گنگا جل سے چھانٹے دے کر آپ سب کو سدھی کران کر لیں دیکھیں اس میں مین جو وقتی جو بھی بیٹھے گا وہ اس کو سنکلپ لینا ہے ہم نے ہمارا جو ویڈیو دے رکھا ہے اس میں سنکلپ وہ آپ دیکھ لیں اور سنکلپ لے کر آپ کا سنکلپ کیا ہے کی کس ودھی کے لیے آپ کو سندر کانٹ کرنا آپ کی گریبی مٹا نہیں آپ کے کام کاج نہیں ہو رہے گھر میں کوئی بیمار پڑا رہتا ہے بیماری کی دبا نہیں لگ رہی کوئی کوٹ کا چہری کا معاملہ چلا ہے انتہ آپ کے ستروں زیادہ ہیں کئی پرکار سے سندر کانٹ ہر ویسے میں لاب دیتا ہے سکھ سانتی تو ہوتی ہے کیونکہ بالا جی کا جب ہم نام لیں گے رام جی کا جب نام لیں گے پنچم سو پان جو ہے اس کی بہت مہمہ ہے تو سنکلب لینے کے پسچات آپ نیچے اس تھان بالا جی کے جب لگائیں تو لال وستر بچھا دیں اس میں اور آپ بھی لال آسن پر بیٹھیں لال وستر پہنے تو بہت اچھا ہے نہیں تو ساف ستھرے وائٹ کپڑے ہو یا پیلا وستر ہو وہ آپ کو تھوڑا سا جروری ہے نیلے کالے کپڑے نشید ہیں کوئی بھی ہو چاہے اپنے پروار میں تو نیلے اور کالے کپڑے پہن کر سندر کانڈ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیپ پرجلت کر لیں سب سے پہلے دیکھیں مولی کی بطی لگے گی یہاں پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں دیپک میں مولی کی بطی لگے گی اپنے گروہ جی کا دھیان کر لیں اپنے اسٹ کا دھیان کر لیں اس میں دیکھیں ویسیز بات یہ ہے کہ جو دو چیزوں کی ویسیز پوزہ ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے ایک اپنے گروہ جی کل دیئی دیبتہ اور پتر ان کا بھی آپ نام لیں وہاں پر دھیان کریں کہ ہم یہ پوجہ کر رہے ہیں ہسری حنوان جی مہاراج آپ یہاں پدھا رہے ہیں اور ہمارے جو بھی روگ دوست کشت پیڑا سترو پیڑا انعیاس جو گریبی ہے ہمارے وہ آپ کرج ہو رہا ہے تو کرج کے لیے بھی سندر کانڈ کا پارٹ ہوتا ہے اب آپ کو لہ بد ہو کر اور سب ہی کو دیرے باری 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 اور ہو سکے تو موبائل کو آپ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بسرام دے دیں بیچ میں موبائل آئے گا تو آپ ڈشٹرگ ہوں گے تو یا تو اس کو موٹ کر دیں ایک طرف ہٹا دیں ڈیڑھ گھنٹے میں کوئی آپت نہیں آرہی آپ تسلی سے پربو کا گنگان کریں آپ پاس ہوں آیا تھا گروہ جی کیا محلائیں بھی سندر کانڈ کا پارٹ کر سکتی ہیں تو ہاں کر سکتی ہیں کوئی شنکہ والی بات نہیں ہے مندر میں بھی جا سکتی ہیں ہنمان جی کے مندر میں بہت سی برانتیاں ایسی چل نہیں ہیں ہمارے کہ اس طرح مندر میں نہیں جاتی یہ سب برانتیاں یہ سب ہٹنی چاہئے اور سندر کانڈ کا پارٹ سب ہی کریں ملجل کے سندر کانڈ کا پارٹ ہونے کے پسچات آپ سری حنوان جی کے عارتی اور سری رام جی کی اسٹیتی کرنے کے پسچات وہاں جو لوٹے میں جو جل ہے وہ آپ سبھی چرنامت کے روپ میں لیں بہت پر ساتھ سبھی کو بانڈ دیں ڈنڈبت پرنام کریں اور اس پرکار سے یہ سندر کانڈ کا پارٹ پون ہوتا ہے ہم آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوا چلیے دھنیوا